مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا تھا جس میں آٹھ فروری کے الیکشن کو اس کے نتائج کو یکثر مسترد کر دیا گیا تھا مرکزی مجلس شورہ نے مرکزی عاملہ کے اس فیصلی کی توسیق کر دی ہے اور ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے انتخابی نتائج کسی قیمت پر بھی ہمیں قبول نہیں اور انتخابات میں اسٹیبلیشمنٹ کی مداخرت کے خلاف اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے اس مطالبے کے ساتھ کہ قوم کو ووٹ کا حق لوٹایا جائے اور اثر نو صاف اور شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات مناقت کیا جائیں جس سے اسٹیبلیشمنٹ اور ہمارے خفیہ ادارے دور رہیں اور اس کی مکمل زمانت ہو کہ کسی طریقے سے بھی اسٹیبلیشمنٹ اور ان کے ادارے وہ الیکشن کے عمل میں مداخرت نہیں کریں گے مرکزی مجلس شورہ نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے روابط کا جائزہ لیا سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کو ایک سیاسی عمل قرار دیا حکومت کی طرف سے جو رابطے ہوئے ہیں اس پر مجلس شورہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ حکومت میں اتنا خم نہیں ہے کہ وہ ہمارے شکایات کا یا ازالہ کر سکے یا نقصانات کی تلافی کر سکے معاملہ بڑا سنجیدہ ہے یہ مسئلہ کوئی ایک سیاسی جماعت کو منانے یا راضی کرنے کا نہیں ایک مستقل سیاسی مسئلہ ہے ملک کا جس پر جمعیت علماء اسلام نے ایک موقف اختیار کیا ہے اور جمعیت علماء اسلام ایک فریق کی حیثیت رکھتی ہے جب تک اصولی معاملات پر اتفاق نہیں ہو جاتا اور شفاف انتخابات کی زمانت مہیا نہیں کی جاتی منانے اور راضی کرنے کے الفاظ کا کیا معنی ہے پی ٹی آئی کے افود نے بھی رابطے کیے ہیں مجلس شورہ نے اس کا بھی جائزہ لیا مرکزی مجلس شورہ کی رائے میں پی ٹی آئی کی خلاف دس بارہ سال قبل سے ہمارا موقف اور اس حوالے سے ہمارے تحفظات بہت سنجیدہ ہیں اگر وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم خوش آمدیت کہتے ہیں ہم نے اپتدائی طور پر بھی ان پر واضح کر دیا تھا کہ اگر اختلافات دور کرنے ہیں یا ہمارے تحفظات دور کرنے ہیں اس کے لئے مناسب اور موافق ماحول ترتیب دینے کے لئے ہم آمادہ ہیں اور ہم نے آنے والے وقتوں کے لئے جن مصبت رویوں کا تائین کیا ہے ہم آج بھی اپنے ان مصبت رویوں پر قائم ہیں لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے بسط احترام کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اب تک کسی یکسوی کا فقدان ہے پارٹی کے سربراہ کی طرف سے افود آتے ہیں وہ ہمارے ساتھ معاملات کو تیہ کرنے کی ہدایات لے کر آتے ہیں لیکن اس وقت تک انہوں نے کسی مذاکراتی ٹیم کا بازابتہ اعلان نہیں کیا ہے دوسری طرف سنی اتحاد کونسل کے سربراہ جن کا میں دل سے احترام کرتا ہوں انہوں نے کل ہی بیان دیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا اب یہ دو بالکل متوازی اور متصادم قسم کی آراء ہم اس میں کوئی ایک رائے قائم کرنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں تاہم ایک بہتر سیاسی ماحول تشکیل دینے میں ہمیں کوئی ہشکچاہٹ نہیں ہے سیاسی جماعت اختلافات کو تیہ کرنے کے لئے نہ مذاکرات کا انکار کرتی ہے اور نہ مسئلے کے حل کا انکار کرتی ہے مرکزی مجلس شورہ نے اپنے اس موقف کا بھی اعادہ کیا کہ آئین تمام اداروں کے دائرہ ایکار کا تعاین کرتا ہے بشمول افواج پاکستان کے تمام ادارے اپنے دائرہ ایکار سے وابستہ ہو جائیں ملک اور قوم کے لئے اپنا کردار جو آئین متعین کرتا ہے ادا کرتے رہیں ملک کی دفاع کا مسئلہ ہو پوری قوم شانہ بشانہ کھڑی ہے فوج کے ساتھ کھڑی ہے لیکن سیاسی معاملات میں مداخلت خود ان کے اپنے حلف کی بھی نفی کرتا ہے اور آئینی تقاضی سے بھی متفادم ہے جسے ہم تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتے حال ہی میں جو انہوں نے عظم استحکام کے عنوان سے آپریشن کا اعلان کیا ہے وہاں بھی یک سوئی نہیں پائی جا رہی یقین العوام کے ذہن میں دو ہزار ایک سے جب میزان آپریشن شروع ہوا تھا اور رد الفساد آپریشن تک جتنی بھی آپریشن ہوئے ہیں دہشتگردی کی خلاف آج دہشتگردی کی شرح کیوں کر دو ہزار ایک اور دو سے دس گناہ زیادہ ہو گئی ہے مرض بڑھتا گیا جون جون دوا گیا قوم کو اعتماد نہیں رہا ہے پھر لوگ گھر بار کیوں چھوڑیں گے اور دو روز کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے اس کی وضاحت جاری ہوئی کچھ معلوم نہیں کہ اب لوگ کس بیان کی طرف متوجہ ہوں پورے ملک پر ایک استراب دو صوبوں میں خاص طرف پر ایک استراب عوام صبح و شام کنفیوز ہیں غیر محفوظ ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم گھر واپس صحیح سلامت لوٹ سکیں گے یا نہیں اور پھر ان آپریشنز کے اندر جو عوام کے نقصانات ہوئے ہیں گھر بار چھوڑے ہیں اور پھر ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں آج تک ان کے نقصانات کے معاوضات نہیں دیئے گئے فاٹہ کا انزمان کیا گیا فاٹہ کی ترقی کیلئے دس سال تک ہر سال ایک سو ارب روپے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا جس کی منظوری اسمبلی سے لی گئی تھی لیکن آج بھی ایک سو ارب سات سال ہو چکے نہیں پورے کی اجازت کیا ریاست کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے ہم پر تو لازم ہے کہ ہم ریاست کا احترام کریں ہم پر تو لازم ہے کہ ہم ریاست اور ریاستی اداروں کی خلاف زبان نہ کھولیں لیکن کب ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس آئے گا کب وہ ریاست کے اندر رہنے والے عوام کی آرزوں کو پورا کر سکے جمعیت علماء اسلام پاک چائنہ تعلقات کی مکمل حمایت کرتی ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر دیکھنا چاہتی ہے ان کے استحکام اور دوام استحکام کی آرزو مند ہے لیکن ہم ابھی تک پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے چائنہ کا اعتماد بحال نہیں کر سکے امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان کے آٹھ فروری کے الیکشن کے حوالے سے اس الیکشن کو بوجوہ مشکوک قرار دیا ہے ہر چند کے ہم یہ سمجھتے ہیں اور جمعیت علماء اسلام کی یہ واضح رائے ہے کہ امریکہ پاکستان کے معاملات سے دور رہے اس پہ مداخرت کی ہم اجازت نہیں دیتے تاہم پاکستان کی ریاست کہاں کھڑی ہے اس کی خارجہ پالیسی کہاں کھڑی ہے کیا یہ پاکستان کی سفارتی ناکامی نہیں کیا یہ پاکستان کی لابی کی ناکامی نہیں ہے اس پہلو پر کم از کم ہماری سفارتی اداروں کو بھی غور کرنا ہوگا اور ریاست ریاست کو بھی اس حوالے سے اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنے ہوگا مرکزی مجلس شورہ نے کسی بازابتہ اتحاد میں جانے کا انتظار کیے بغیر اپنے پلیٹ فارم سے جد جہد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے البتہ رابطوں کے عمل کو مصبت اور سیاسی عمل تصور کیا جائے گا اور اگر سیاسی جماعتوں کے درمیان باہمی تعاون کا ماحول پیدا ہو تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسے قابل عمل بنا سکیں کہا گیا کہ ہم افغانستان کے اندر جا کر حملے کریں گے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے تم نے نائن الیون کے فوراں بعد پاکستان کے اندر امریکیوں کو ہوائی اڈے دیئے تم نے اپنی فضائیں امریکیوں کے حوالے کی بیس سال تک تم نے پاکستان کے ہوائی اڈوں سے امریکی جہازوں کو اڑنے کی اجازت اور اپنی فضائوں سے گزر کر افغانستان میں بمباریوں کی اجازت دی بیس سال تک افغانستان پر آپ کی سرزمین سے بمباریاں ہوتی رہیں وہ نظر نہیں آ رہی آج دہشتگردی کے عنوان سے پھر ایک بڑک مارنے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہم افغانستان میں جا کر کارروائی کریں گے تو درو نے درچ کر دی کہ برو نے خانہ آئی پاکستان کی دہشتگردی کو روکنے اور اس کے خاتمے میں تو تم ناکام ہو چکے ہو اب جاتے ہو اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کیلئے افغانستان میں ہم لوگ کی بات کرتے ہو پہلے تو ہمیں اس بات کا جواب دیا جائے کہ خیبر پشترخاں میں حکومتی فنڈز کے سے جاری ہونے والے پروجیکٹس کیا ان کے فنڈز کا دس فیصد دہشتگردوں کو ادا نہیں کیا جاتا ریاست سے شہری کو سوال کرنے کا حق ہے کہ یہ تم دہشتگردوں کے معامل ہو یا دہشتگردوں کے مقابلے پر بے بس ہو ہم ریاست کے لئے فکر مند ہیں ہمیں ان تفل تسلیوں سے تسلیاں دینے کی کوشش نہ کی جائے سنجیدہ گفتگو کی جائے ہم معاملات کو آپ سے بہتر جانتے ہیں چمل بارڈر ہے انگور اڈا ہے غلام خان ہے نیران شاہ سے آگے قرم ایجنسی کا بارڈر ہے جمروز ہے اور باجہ ورد تک جائیں وہاں پر بارڈر پر آباد پاکستانی آبادیوں پر وہ وہ قدغنے لگائی جا رہی ہیں کہ دنیا کے کسی ملک پر اس قسم کی قدغنے نہیں ہیں بہت سے سوالات ہیں ہم اس سوالات اٹھا کر ریاست کے لئے مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتے لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جو کچھ وہاں اقدامات ہو رہے ہیں تم ہزار کہو کہ ہم ملکی مفاد میں کر رہے ہیں نہ یہ ملکی مفاد میں ہے اور اگر ہے تو کسی بیرونی آقا کے مفاد میں ہو رہا ہے سوائے مقام لوگوں کے معاشی قتل کے اس کا اور کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے جمعیت علماء اسلام نے پانچ اگست کو جس روز انڈیا نے کشمیر پر قبضہ کیا اور اپنے آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کو حضف کر کے کشمیر کی مستقل حیثیت کا خاتمہ کیا ہم پورے ملک میں یوم سیاہ منائے جمعیت علماء اسلام نے غزہ اور فلسطین میں اپنے فلسطینی بھائیوں کی مکمل حمایت کا عادہ کیا ہے ہم فلسطینی مجاہدین کے ساتھ ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہماری اس موقف کے ساتھ امریکہ اور مغرب ہمیں کیا خطاب دیتا ہے ان کی نظر میں تو امارت اسلامی آفغانستان بھی دہشتگرد ہے ان کی نظر میں تو حماس بھی دہشتگرد ہے لیکن کیا کسی کو دہشتگرد کر کے آپ خطے میں امن لا سکتے ہیں اسرائیل کی حمایت کرنا یہ جنگ جرم ہے کیوں وہ بے گناہ شہریوں پر بمباری کر رہا ہے عالمی عدالت انصاف اس کا بھی نوٹس لے کہ اسے جنگ مجرم قرار دے اور اسے عالمی عدالت کے کٹہرے میں لاکر کھڑا کرے لیکن ساتھ ہی جمعیت علماء اسلام پاکستان کی حکومت ہو یا عالم اسلام تمام حکومتوں کو جھنجوڑنا چاہتی ہے کہ بحیثیت مسلمان آپ وہ فرض ادا نہیں کر رہے جو اسلام آپ کے اوپر لازم کر رہا ہے اللہ اور اس کا دین اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر مسلمان کو جہاں کھڑا ہونے کی ہدایت دے رہا ہے جس فرض کی ادائیگی کی تعلیم دے رہا ہے امت مسلمہ کے حکمران غافل ہو چکے ہیں وہ اپنی قدار کے نشو میں دت ہو چکے ہیں اور پورا عالم اسلام اپنے حکمرانوں کے لیے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے کم از کم اسلامی دنیا کے حکمران امت کے لیے ماں باپ کا کردار ادا کرتے اور آج ان کا سہارہ بنتے انہوں نے امت مسلمہ کو اور فلسطین عوام کو بسارہ جھوڑ دیا ہے ہم بحیثیت ایک جماعت کے اپنے قوم سے بھی اور عالم اسلام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جہاں ہم سیاسی حمایت کریں گے جہاں ہم ہم اخلاقی حمایت کریں گے وہاں اس وقت ان حالات میں ان کی مالی مدد کرنا سب پر واجب ہے بھرپور مالی مدد سے ان کو نواز آ جائے تاکہ مشکل دن وہ آسانی سے گزار سکے ان بچوں کو کچھ کھلا سکے کسی کا علاج کر سکے نہ وہاں غزا کے لیے کچھ ہے نہ وہاں دوا کے لیے کچھ ہے اور ہم نے ان کو سہیونی درندو کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا کبھی امت مسلمہ کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا لیکن آج امت مسلمہ کے حکمران جو تاریخ رقم کر رہے ہیں آنی والی نسلیں ان کے بارے میں کیا کہیں گی اس کا انہیں خود اندازہ لگا رہنا چاہیے جمعیت علماء اسلام نے سات ستمبر پہ یہ بات ملہوظ نظر ہونے چاہیے کہ سات ستمبر انیس سو چوہتر کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا فتنی پاکستان کے لوگوں کو ہمارے دانشوروں کو کیا ہو جاتا ہے کہ کس کے ایجنٹ بن جاتے ہیں کہ کبھی وہ اسرائیل کی تسلیم کرنے کے لیے مہم چلاتے ہیں اور کبھی آج ان کو قادیانیوں کے حقوق سامنے آ گئے ہیں ہم سے زیادہ انسانی حقوق کوئی نہیں جانتا ہم انسانی حقوق کا احترام کرتے ہیں لیکن اگر صوفی محمد شریعت کی بات کرتا ہے لیکن آئین کا انکار کرتا ہے عدلیہ کا انکار کرتا ہے اور اس کے باوجود اس کو غدار قرار دیا جاتا ہے تو پھر قادیانی اگر آئین کا انکار کرتے ہیں عدالتوں کا انکار کرتے ہیں فیضتوں کا انکار کرتے ہیں تو انہیں انسانی حقوق کے حوالے سے نہیں سوچا جائے گا ملک اور آئین سے وہ فضا رکر تراظر پر توڑا جائے گا اور کسی طریقے سے بھی ان کو ایسی مرات دینے کا حق نہیں دیا جائے گا کہ جس سے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر سکے چنانچہ جو آئین کہتا ہے اور جو قانون کہتا ہے آئین اور قانون دونوں ان کے حدود کا تائم کرتا ہے کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ قادیانیوں کا وکیل بن سکے اور انشاءاللہ سات ستمبر دو ہزار چوبیس کو پچاس سال پورے ہونے پر لاہور منار پاکستان پر گولڈن جوبلی منای جائے گی اس فیصلے کی اور اس دن کو یوم الفتح کرا دیا جائے گا میں پورے ملک کے عوام سے جمعیت علماء اسلام کی تنظیموں سے مذہبی تنظیموں سے اور ان کی نچلی سطح کی تنظیموں سے یہ اپیل کروں گا ان کو ہدایات بھی دوں گا کہ وہ لوگوں کو اٹھائیں یہاں اس کانفرنس میں اور اس یوم الفتح میں اور گولڈن جوبلی میں شرکت کے لئے ان کو آمادہ کریں انشاءاللہ مسلمانان پاکستان اس قادیانی نواز لاہبی کی کمر پڑکا پڑھ دیں چودہ اکتوبر کو مفقری اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کی یاد میں ملک گیر اجتماع کیا جائے گا اور یہ اجتماع اس سال صوبہ سندھ میں کیا جائے گا صوبہ سندھ کی جماعت جس شہر کا تعیم کرے گی انشاءاللہ وہاں پر بہت بڑا عظیم الشان اجتماع ہوگا کانفرنس ہوگی اپنے اسلاف کو یاد کرنا ان کو زندہ جاوید بنانا یہ قوم کی قوم کا ایک فرق بنتا ہے تاجروں نے جس ہرتال کا کی اپیل کی ہے جمعیت علماء اسلام بجلی گیس ٹیکسز اور مہنگائی کے خلاف ان کے ہرتال کی بھرپور حمایت کرتی بہت بہت شکریہ اگر اسی کے اندر سوال ہو تو کوئی بات نہیں ہے